دوستو اتنے بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور نیوزلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ایک سال بعد ٹیم انڈیا میں لوٹ آیا بھوکا شید سواگر سے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرگیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوزلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے بجے سے کھیلا جائے گا ساتھی میں دوسری ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کیا ہونے والی ہے ایک سال بعد ٹیم انڈیا میں کون سا بھوکا شیر واپسی کر رہا ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتی ہو چاہتی ہو کہ دوسرا ٹیسٹ مقابلہ بھارتی ٹیم جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک تارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چھلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیرلینڈ کی بیچ کھیلی جا رہے ٹیسٹ سیریز کا پہلا مقابلہ کھیلا جا چکا ہے جہاں پہلا مقابلہ نتیجہ ڈرو کے روپ میں حاصل ہوا اب دوستو اس سیریز کا دوسرا مقابلہ تین دیسمبر کو شکروار کے دن کھیلا جانے والا ہے جو کہ ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے اس مقابلی کی شروعات بھارتی سمیہ انسار صبح سارے نو بجے سے ہوگی جہاں بھارت اور نیرلینڈ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں دوستو یہاں دوسرا ٹیسٹ مقابلہ جیتنے والی ٹیم اس سیریز کو اپنے نام کر سکتی ہے ایسے میں دوستو آپ کی حساب سے بھارت اور نیرلینڈ میں سے کون سی ٹیم دوسرا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائی گے کومنٹ کر کے اپنا جواب ضرور دے وہیں دوستو بھارت اور نیرلینڈ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کرکیٹ میں ہیڈ ٹو ہیڈ آنکھڑوں پر نظر ڈاری جائے تو اب تک ٹیسٹ کرکیٹ کی اتحاس میں بھارت اور نیرلینڈ کا آمنہ سامنا ساٹھ بار ہوا ہے جس میں سے 21 مقابلے ٹیم انڈیا نے جیتے ہیں 12 مقابلے نیرلینڈ کے ٹیم نے جیتے ہیں اس کے علاوہ 27 مقابلے ڈار رہے ہیں بھارتی میدان پر ان دونہ ہی ٹیموں کے بیچ ہیڈ ٹو ہیڈ آنکھڑوں پر ٹیم انڈیا کا پلنا بھاری نظر آتا ہے حالانکہ جس طرف پہلے مقابلے میں نیرلینڈ کی ٹیم نے شاندار پدشن دکھایا اس حساب سے نیرلینڈ کی ٹیم کو کمزور نہیں آکا جا سکتا ہے لیکن دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ٹیم انڈیا کے کپتان ویراد کولی واپس ہی کرنے والے ہیں جی ہاں دوسرے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں ویراد کولی موجود نہیں تھے لیکن ابھی سیریز کے دوسری اور نینائک ٹیسٹ مقابلے میں ویراد کولی بھارتی ڈل میں موجود ہوں گے ویراد کولی کے ٹیم میں آن جانے کے بعد ٹیم انڈیا کی پلائنگ ڈیون اور بھی دہا مضبوط نظر آ سکتی ہے ویراد کولی کے ٹیم انڈیا کی پلائنگ ڈیون میں تین بڑے بدلاؤں ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان تین بڑے بدلاؤں کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کی پلائنگ ڈیون پوری طرح سے بدل سکتی ہے حالانکہ پہلے ٹیسٹ مقابلے میں ٹیم انڈیا کا پردیشن کافی اچھا رہا تھا بھلے بازی اور گین بازی دونوں میں بھارتی ٹیم نے شاندار پردیشن دکھایا تھا تو چلی دوستو جان لیتے ہیں دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا میں کون کون سے تین بڑے بدلاؤں ہونے جا رہے ہیں اور ٹیم انڈیا کی پلائنگ ڈیون کیا ہونے والی ہے کون سے بھوکے شیر کی واپسی ہونے جا رہی ہے تو چلی پورے وستار سے چان لیتے ہیں دوستو اپنار بھلے باز کے طور پر آپ سبی کو نمبر ایک پر شبمن گل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں شبمن گل نے شاندار اردشے تک جڑا تھا لیکن دوسرے انکس میں شبمن گل ماتر ایک رن بنا کر اپنا ویکیٹ گواں بیٹے تھے پرانتو اب نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں شبمن گل سے اور بہترین پردشن کی امید کی جائے گی پچھلے کچھ سمجھ سے شبمن گل نے بھارت کی طرف سے کھیلتے ہوئے ٹیسٹ کرکیٹ میں کافی اچھا پردشن دکھایا تھا نمبر دو پر اپنر بھلے باز کے روپ میں مینک گروال کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ پچھلے ٹیسٹ مقابلے میں مینک گروال کا پردشن کچھ خاص نہیں رہا تھا جہاں مینک گروال پہلے انکس میں ماتر تیرہ رن بنا کر اپنا ویکیٹ گواں بیٹے تھے اسی کے ساتھ دوسری انکس میں مینک گروال ماتر سترہ رن ہی بنا پائے تھے لیکن اب نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والے دوسری ٹیسٹ مقابلے میں مینک گروال سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گے نمبر تین پر چیزشو پجارہ کی ستھان پر بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے چیزشو پجارہ کی ستھان پر ویرات کولی کو پلائنگ گلن میں شامل کے جانے کی سمباؤ رہا ہے وہی وانکھیڑی کے میدان پر ویرات کولی کی پچھلے آنکھڑے شاندار نظر آتے ہیں سال دوہزار سولہ میں ویرات کولی نے وانکھیڑی کے میدان پر اپنا آنکھڑی ٹیسٹ مقابلہ کھیلا تھا اس مقابلے میں ویرات کولی کے بلے سے دوہرہ شدک دیکھنے کو ملا تھا اب لگ بگ دو سال کے بعد ویرات کولی انتراشتی کرکیٹ میں شدک لگانے کا کارنامہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر چار پر یو آ بلے باز سری سیئر موجود ہوں گے نیوز لینڈ کی خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے میں سری سیئر نے بھارت کی طرف سے اپنا ٹیسٹ کرکیٹ میں ڈیبیو کیا اپنی تابرطور بلے بازی سے تہلکہ مچا دیا جہاں سری سیئر نے پہلے اننگز میں شاندار پردشن کرتی ہوئے شدکی پاری کھیلی وہیں پر اس کے بعد دوسری اننگز میں سری سیئر نے شاندار اردشو تک جڑا اپنے ڈیبیو میچ میں ہی 170 رن بڑا دیئے جس کے بعد انہیں من آف دے میچ کے لیے بھی چنا گیا نمبر پانچ پر ویسپوڑک بلے باز اجنگ کی رہانے موجود ہوں گے پچھلے مقابلے میں اجنگ کی رہانے دیکھ کپتانی کرتی ہوئے ٹیم انڈیا کو کافی اچھے دھنگ سے سمبھالا لیکن بلے بازی میں اجنگ کی رہانے کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے جہاں اجنگ کی رہانے پچھلے مقابلے میں دو اننگز میں ماتر 49 رن ہی بنا سکے ایسی میں اب دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں اجنگ کی رہانے سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گی اس کے علاوہ نمبر چھے پر وکیٹ کی پر بلے باز رید دیمن سہا موجود ہوں گے پچھلے مقابلے میں رید دیمن سہا کا پردشن ٹھیک ٹھاک رہا تھا حالانکہ پہلی انڈگز میں رید دیمن سہا ماتر ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد دوسری انڈگز میں رید دیمن سہا نے شاندار اردشتک لگاتی ہوئے ایک سٹر رنوں کی پاری کھیلی تھی اب دوسری ٹیسٹ مقابلے میں ایک بار پھر سینے موقع مل سکتا ہے نمبر ساتھ پر آل ڈاؤنڈر روین جڑیجا موجود ہوں گے پچھلے مقابلے میں روین جڑیجا کا پردشن کافی اچھا رہا جڑیجا نے بلے بازی میں شاندار پردشن لگایا تو وہیں پر دوستو گین بازی میں بھی انہوں نے شاندار وکیٹ حاصل کیے ہیں پانچ وکیٹ حاصل کیے ہیں بلے کے ساتھ اردشتک بھی جڑا ہے ایسے میں دوسری ٹیسٹ مقابلے میں ایک بار پھر سینے روین جڑیجا سے اچھا پردشن کی امید ہوگے نمبر آٹھ پر آل ڈاؤنڈر روین چندر اشوین موجود ہوں گے نیوز لینڈ کی خلاف کھیلے گئے پچھلے مقابلے میں روین چندر اشوین کا پردشن بہت ہی شاندار رہا تھا اشوین نے بلے بازی میں پہلی انکس میں 38 رنوں کا یکدان دیا تھا اس کے بعد دوسری انکس میں 32 رنوں کی شاندار پاری کھیلی تھے اس کے ساتھ ساتھ گینبازی میں اشوین نے دونہ ہی انکس میں تین تین وکیٹ حاصل کے تھے اس کے علاوہ نمبر نو پر اکشر پٹیل کے ستھان پر ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ پچھلے ٹیسٹ مقابلے میں اکشر پٹیل کا پردشن کافی شاندار رہا تھا لیکن دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں اکشر پٹیل کی ستھان پر کئی سالوں کے بعد جینت یادو کو پلنگلن میں موقع ملتے ہوئے نظر آ سکتا ہے جو کہ اکشر پٹیل کی طرح اسپین گینبازی میں اپنا جلواب بکھیر سکتے ہیں نمبر دس پر تیز گینباز اومیش یادو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پچھلے مقابلے میں اومیش یادو کی گینبازی کچھ خاص نہیں رہی تھی جہاں اومیش یادو نے دونہ ہی انکس میں ایک ایک وکیٹ حاصل کیا تھا لیکن دوسرے تیز مقابلے میں اومیش یادو سے اچھے پٹیلشن کی امید ہوگی نمبر 11 پر اشان شرمہ کی ستھان پر ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے پچھلے مقابلے میں اشان شرمہ نے گینبازی کرتے ہوئے مانتر ایک وکیٹ ہی حاصل کر پائے تھے لیکن دوسرے تیز مقابلے میں اشان شرمہ کی ستھان پر محمد سیراج کو پلائنگ گلن میں شامل کیا جا سکتا ہے جو کی بھارت کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں پہلے بھی کافی شاندار پردیشن کر چکے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے ایڈ ٹیم انڈے کے پلائنگ گلن ہونے والی ہیں دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈے کیا دوسرا تیسٹ مقابلہ جیت کر سیریز پر اپنا قبضہ جمع پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے دھنیواد